نگران وزیراعظم انوار الحقاکر نے سی پیک کو فلیکشپ منصوبہ اور پاک چین تعاون کا مظہر قرار دے دیا چین میں تقریب سے خطاب کے دوران بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی منصوبے سے منصوب کر دی بولے سی پیک کے فوائد سے استفادے کے لیے نئے شراکرداروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں اڈیالا جیل میں سائفر کیس میں فرد جنرم آئید کرنے کی کاروائی موکر شاہ محمود قریشی اور چیرمن پی ٹی آئی کے بکلہ نے عدالت کے سامنے اعتراض ذات اٹھائے تھے پی ٹی آئی وکیل نے موقف اکتیار کیا تھا کہ انہیں ابھی تک نکول نہیں ملی فرد جنرم کیسے آئید ہو سکتی ہے؟ فرد جنرم کے لیے تیز اکتوبر کی تاریخ مقرر امریکی کرنسی کی قدر کھونے کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے 23 پیسے سستا قیمت 275 روپے 60 پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی معمولی تیزی 20 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 49,752 پوائنٹس پر پہنچ گیا لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے سمرات آنا شروع کپاس کی پیداوار میں 126 فیصد اضافہ خصوصی سرمایہ کاری کانسل اور لنس کپاس کے سیزن کے دوران ضروری مدد کے لیے کسانوں کے ساتھ منسلک رہے لینڈ انفرمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی جانب سے کسانوں کی بروقت احنمائی بمپر فصل کا باعث بنی لنس نے کپاس کو سفید مکھی سے بچانے کے لیے پاکستان آرمی اور محکمہ زہرات کے تعاون سے ڈرون اور ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سپرے کیا اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نشیبی علاقے زیرہاب بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی موتل شہریوں کو مشکلات کا سامنا نیکمہ موسمیات کے مطابق کل بھی جنوبی پنجاب، وسطی بلوچستان اور شمال مغربی سن میں تیز ہواوں اور گرہ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں فرزانہ ستی ہرلنز آپ نے جانی اہم قبر آپ کو دیں ہاں کس سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جنم آئید نہ ہو سکی کاروائی موخر کر دی گئی ہے فرد جنم کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے دونوں ملزمان کے وقلہ نیا ڈیالا جیل میں اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے سامنے اعتراضات اٹھائے سپیشل پروسیکیوٹر زلکر عباس اور ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم جج ابو الحسنات زلکر نین کی عدالت میں پیش ہوئی مزید تفصلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے ساکیب بشیر سے ساکیب بتائے گا آج کی سامات کے حوالے سے جی اوفیشل پروسیکرٹ ایکس کی خصوصی عدالت میں آج جیل میں تقریباً ایک گھنٹہ سامات کی ہے جب سامات شروع ہوئی تو عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ گزشتہ سامات پر آپ کو نکول تقسیم کی گئی تھی تو جو وقلہ تھے چیئرمن پی ٹی آئی کے اور شاہ محمود قریشی کے انہوں نے کہا کہ ہم نے نکول نہیں لی جس کے بعد جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود قریشی ان کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت میں جو دستاویزات کی اس کیس کی وہ جو دونوں مجزمان کے وقلہ کو فراہم کی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور چیئرمن پی ٹی آئی نے نکول جو وصول کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر دستخط بھی کر دیئے اس کے بعد عدالت نے جو آج فرد جرم آئد ہونی تھی اس پر جو کاربائی ہے وہ 23 اکتوبر تک مؤخر کر دی شاہ محمود قریشی کے جو وقیل تھے ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ان کا کیس لگا ہوا ہے تو دو ہفتے کا ازتوا دیا جائے لیکن عدالت نے دو ہفتے کی بجائے 23 اکتوبر تک اس کیس کو ملطبی کیا ہے اب چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں 23 اکتوبر کو فرد جرم آئد ہوگی ٹھیک ہے ساکر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ امریکی کرنسی کی قدر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے 23 پیسے سستہ ہو گیا 275 روپے 60 پیسے پر آ گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی کاروبار کا مصبت رجان ہے مزید تسلیہ جانتے ہیں اپنے نمائندے شیراز احمد سے شیراز بتائے گا ڈالر کی حوالے سے بلکل کاروباری ہفتے کی دوسرے روز دی ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور گوشتہ 29 دنوں سے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہا ہے آج ایک روپے 23 پیسے سستہ ہونے کے بعد 275 روپے 60 پیسے کی قدر پر آ سستہ ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 277 روپے کی قدر پر ٹیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوسری جانے پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی کاروبار کا مضبط آغاز دکھا گیا 20 پوائنٹ سے زیادہ کے بعد انڈیکس 49,752 پوائنٹ کی قدر پر ٹیٹ ہو رہا ہے سوالے سے فورسزیلر کی جانے سے یہی موقع پر ٹی آر کیا جارہا ہے کہ ڈالرائزیشن کی خلاف پریکڈاؤن کے بعد سے اب تک انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی سٹے بازی اور بلیک مارکٹ کا خاتمہ ہوا ہے اور اسی لیے ڈالر کی خریداری کے بجائے اب ڈالر جو ہے وہ فروس بیچنے والوں کا جو رش ہے وہ مارکٹوں میں بڑھتا چل جا رہا ہے اسی لیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فورسزیلر سی جانب سے بڑی تعداد میں ڈالر جو ہیں سٹیٹ بینک اور جو کمرشل بینک سے ان کو سرینڈر کیے گئے جس سے نہ صرف درموازہ زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ غیر قانونی ڈالر کی خریدے فروس کا بھی کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹیشن ظاہر کی جاری ہے کہ ڈالر کی قدر میں مزید گراؤر ریکارڈ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے شراث سفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ